تاریخ میں یہ چیز تحریر ہوگی کہ ایک آدمی تھا جس کی وجہ سے اتنا بڑا تاریخی کام ہوا تھا اور اس آدمی نے اس کے بدلے میں کسی سے ووٹ بھی نہیں مانگا تھا ایکس بی ڈی سی چیئر پرسن بلوک بفلیاز شفیق میر اس وقت ہمارے مہمان ہیں جمہو اور کشمیر میں الیکشن چل رہے ہیں اور خطہ پیر پنجال کی سیاست پر شفیق میر صاحب کی خاص طور سے گہری نظر رہتی ہے ویسے تو پورے جمہو کشمیر کی سیاست پر گہری نظر ہے لیکن چونکہ ان کا تعلق اسی علاقے سے ہے اسی علاقے سے الیکشن لڑا اور اسی علاقے کی سیوہ خدمت لوگوں کی کرتے رہتے ہیں تو اس علاقے پر شفیق میر صاحب کی گہری نظر ہے اور چند دن پہلے ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ سید مشتاق بخاری صاحب جو بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار ہیں سورنکوٹ سے ان کی ایک تحریر ہمارے سامنے آئی تھی وہ تحریر بھی ایک پروگرام میں پڑھ چکا ہوں آپ وہ سن بھی چکے ہوں گے اور پڑھ بھی چکے ہوں گے اس کے بعد اقبال ملک صاحب جو بھارتی جنتہ پارٹی تھنہ منڈی سے امیدوار ہیں ان کی ایک ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے ایک ویڈیو ایک تحریر دونوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے چہرے صرف بھارتی جنتہ پارٹی نہیں بلکہ پہاڑیوں کے بڑے سینئر لوگ یہ مانتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑی تحریک ہے اس میں جو رو پھونکی گئی وہ شفیق میر صاحب نے پھونکی کیونکہ چالیس پہتالیس سال کی ہماری جدوجہد ایک وقت پر آ کر رک گئی تھی اور اس رکی ہوئی تحریک میں دوبارہ جان شفیق میر صاحب نے ڈالی اسی سے بات شروع کرتے ہیں اور پھر خطہ پیر پنجال کی سیاست پر شفیق صاحب یہ ایک تحریر سید مشتاق بخاری کی میں ایک پروگرام بھی اس پر کر چکا ہوں اقبال ملک صاحب کا ایک ویڈیو لیکن ہم ذرا اس سے پہلے چلتے ہیں ایک تصویر ہے جو ہم لوگ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں جس میں شفیق میر صاحب بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اونڈربل ہوم منسٹر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اس تصویر کے بعد شفیق میر صاحب اس فریم میں ہمیں نظر نہیں آتے ہیں جس فریم میں ڈھول بھی ہم دیکھتے ہیں جس فریم میں پغڑیاں بھی ہم دیکھتے ہیں جس فریم میں چھوٹے سے لے کے بڑا پہاڑی کریڈٹ لینے کی دوڑ میں رہتا ہے کہ ریزرویشن صرف اور صرف اگر میں ہٹ گیا تو ریزرویشن نہیں مل دی ہے صرف ایک تصویر شفیق میر کی اور اس کے بعد آپ پردے سے غائب ہو جاتے ہیں پھر نئے لوگ نئے چہرے ہمارے سامنے آتے ہیں پہلے یہ بتائیے گا سر کہ اس ایک میٹنگ کے بعد شفیق میر صاحب نے خود یہ سمجھا کہ مجھے پردے کے پیچھے جانا چاہیے یا نئے چہرے آگئے انہوں نے کہا نہیں بھئی اب ہو گیا کام اب شفیق میر صاحب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے دیکھٹ صاحب پہلے آپ کے سوال کی تفصیلی جواب دینے سے پہلے میں پیر مشتاق بخاری صاحب جو ایک پہڑی قوم کے سرکردہ لیڈر ہیں یا اقبال ملک صاحب دونوں اس وقت بارتیہ جنتہ پارٹی کے اندر امیدوار کی طور پر الیکشن بھی لڑ رہے ہیں ایک سورن کوٹ سے اور دوسرے تھانا مڈی کانسیونسی سے میں ان دونوں لیڈران کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں گو دیر سے ہی سے ہی بہت دیر کے بعد لیکن ایک چیز کو انہوں نے عوام کے سامنے لایا جمہو کشمیر کے اندر پہاڑی طبقے کو شیڈول ٹرائب دیا جانا یہ مجھے لگتا ہے کہ آدھی صدی کا ایک تاریخی واقعہ ہے بقول ان کے خود ان کے دعوے کے آدھی صدی سے چالیس سال سے یا پچاس سال سے یہ قوم یہ لوگ اس کے لیے جدوجہد کرتے آئے ہیں کرتے آئے تھے تو آج اگر یہ فیصلہ ہوا اوپر والے نے اللہ تعالی نے میرے ہاتھوں سے لینا تھا یا اس سرکار کی طرف سے یہ فیصلہ ہونا تھا اس سرکار کی طرف سے اتنا تاریخی قدم اٹھایا جانا تھا اور اس کا آج جب ان لیڈران نے اظہار کیا اور انہوں نے میرا نام لیا کہ ان کی اس میں کنٹریبیوشن ہے اور اہم کنٹریبیوشن ہے میں اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہائیوں سے دونوں لیڈران کا اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ باقی والے جو لوگ اس ہمارے ڈیلیگیشن کے اندر پہلے ڈیلیگیشن کے اندر شامل تھے جو اس چیز کے گواہ ہیں بزاعت خود تو مجھے لگتا ہے ان کو بھی ایسا ہی انصاف کرنا چاہیے اور اظہار کرنا چاہیے سچائی آخر نہ اگر سامنے آ ہی جاتی ہے تو ان کو بھی اسی قسم کا بڑے دل کا اظہار کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ تحریک کیسے شروع ہوئی تھی یہ کیسے اپنے منطقی انجام تک پہنچی اس میں میں ہی نہیں بلکہ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے پورے راجوری پنچ کے خاص کر پہاڑی قوم سے اس کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت تک ابھی غائب ہیں جو سرکاری افسران یا اس وقت عودے پر ہیں مجھے ان لوگ انہیں اس فرنٹ پر لایا تھا میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس وقت ان کے نام بتائے جائیں سرکاری سطح پر ان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بنے میں کہتا ہوں ان لوگوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ چالیس سال کے دوران یہ لوگ ایک مطالبہ کرتے رہے یہ لیڈران پہاڑی لیڈران مطالبہ کرتے رہے ایک فیوٹائل ایکسسائز رہی ایک تائم آیا پانچ اگز دوزار انیس کے بعد ریاست جمہو کشمیر کے اندر یہاں کا قانون منسوخ ہو گیا تمام چیزیں بدل گئی یونین ٹیریٹری بن گئی تمام چیزیں جب بدل گئیں ایک ایسے حالات پیدا ہوئے ان حالات کے اندر جب میرا ایک تعلق اپنی مرکزی سرکار کے ساتھ تھا اس پنچائیتی نظام کی وجہ سے تو اس وقت ان حالات کے اندر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جمہو کشمیر کے اندر اس وقت اگر اس سرکار سے کوئی بات کی جائے تو وہ ہمارے لیے پہڑی قوم کا بھی ایک دیرینہ مسئلہ ہے اور اس کے پیچھے میری انٹینشن یہ بھی تھی کہ اس خطہ کے اندر پہڑی اور گجر کے درمیان میں جو ایک دیوار کھڑی ہے کہیں پر نابرابری کی کہیں نائنصافی کی کہیں نفرت بڑھتی جاری ہے جب یہ تونوں تب کے ایک ساتھ ہو جائیں گے یہ نفرت بھی ختم ہو جائے گی یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے کام لینا تھا وہ لیا تو میں ان لوگوں کا بھی مجھے لگتا ہے کہ ہماری پوری قوم کو شکر گزار رہنا چاہیے جو افسران ہمارے جو ہیں اس کے اندر شامل رہے جنہوں نے مجھے اٹھا کر اس فرنٹ پر کھڑا کیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی میں آج پہلی مرتبہ اس حوالہ سے کہیں پر بات کر رہا اور میں پوری پہڑی قوم کو اس کی مبارک بات دیتا ہوں یہ جو تاریخی فیصلہ ہوا ہے اس کے سمرات آپ جو ہیں پندرہ سال کے بعد بیس سال کے بعد دیکھیں گے جب اس خطہ کے اندر آپ کے لوگ آپ کے بچے جوان ہو کر بیروکریسی کی بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے بڑے بڑے عہدوں پر جب لوگ بیٹھے ہوں گے تو اس وقت آپ کو معلوم ہوگا یہ کتنا بڑا تاریخی فیصلہ تھا جو ایک شخص کے ہاتھ ہوں اس وقت جو ہے ہو گیا یا جس سرکار نے کیا اس کے سمرات آپ کو جو ہے بیس سال بعد جو ہم محسوس ہوں گے پہلی بات میں آپ بتاؤں کہ اپنی اس چھوٹی سی سیاسی زندگی کے اندر میں نے کوئی زیادہ بڑے الیکشن نہیں لڑے بلاک لیول تک ہی ابھی الیکشن لڑے اس دور میں کوئی الیکشن ایسے ہوئے بھی نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جیسا خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہے جس نے ایک تاریخی فیصلہ کروایا جمعہ کشمیر کے اندر گزشتہ پانچ آٹھ سال کے اندر پانچ سال کے اندر میں آپ کو بتاؤں دو تاریخی فیصلے جمعہ کشمیر کے اندر میرے ہاتھوں ہوئے نمبر ایک جمعہ کشمیر کے اندر تھری ٹائر پنچائی تیراج سسٹم کا کھڑا ہونا اس کی تحریک بھی دس سال تک یہاں پر میں نے چلائی بل آخر دوزار انیس کے بعد بیس میں جا کر پنچائی تیراج تھری ٹائر سسٹم کھڑا ہوا جمعہ کشمیر کے اندر اور دوسرا کام تھا پہاڑی قوم کو شرور ٹرائب ملنا اس کا باعث بھی میں بنا تو مجھے لگتا ہے کہ تاریخ میں یہ دو چیزیں جو ہیں میرے نام سے سنہرے الفاظ سے لکھی جائیں گی اب رہ گیا سوال کہ یہ کیسے ہوا کیا ہوا میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا ہے کہ پانچ دسمبر دوزار انیس کے بعد جب اس قسم کے حالات بنے جمعہ کشمیر کے بھارت کی مرکزی سرکار کے اندر کیونکہ پنچائی تیراج کی خاطر کام کرنے کی وجہ سے میرا ایک جو ہے آنا جانا اور تعلق بنا ہوا تھا وہاں پر جب میں نے یہ بات چلائی اس طبقے کی بات چلائی اس طبقے کا رین سین اس طبقے کی لائلٹی اس طبقے کی جورافیکل لوکیشن تو اس پر بھارت سرکار کو پہلے ہی میں نے مطمئن کر لیا تھا کہ اب اس طبقے کو بھی شرور ٹرائب سٹیٹس دیا جائے یہ تمام چیزیں وہاں پر تیہ ہونے کے بعد اس کے بعد مجھے لگتا ہے دسمبر پندرہ یا ستارہ اس کے آس پاس میں ہماری پہلی میٹنگ ہوتی ہے جمعوں کے اندر ریٹائیڈ ایس ایس پی ہمارے امجد مرزا صاحب کے گھر پر وہاں پر یہ تمام چیزیں جب تمام پہاڑی لیڈران جتنے بھی اس وقت جو ہیں سامنے بھی ہیں یا جن لوگوں نے ذکر بھی کیا ہے میرا ذکر کیا ہے یہ بھی اس کے اندر موجود تھے وہاں پر یہ تمام باتیں چلی اور تمام نے آ کر بوجھ میرے سر پر ڈالا کہ شفیق صاحب آپ کی چونکہ اس وقت جو ہے بھارت سرکار کے اندر وہاں پر آپ کی جان پچھانا ہے سنوائی بھی ہے آپ اس کیس کو لے کے آگے چلیے وہ دن تھا اس کے بعد پھر میں نے ڈیلیگیشن کی وہاں پر ڈیٹھ جو ہے فکس کی آنریبل ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہری تحریک پچیس دسمبر دوزار انیس کو ہی دوارہ سے شروع ہوئی تھی اور اسی دن مکمل ہوئی اسی دن مکمل ہوئی پھر جب یہ ڈیلیگیشن گالبن جو ہے بارہ پندرہ اٹھارہ لوگوں کا لے کر جس میں تمام لجسلیچرز ہمارے رجوری پونچ کے موجود تھے جس میں جانگیر میر صاحب تھے مرتضی خان صاحب تھے مشتاق بخاری صاحب تھے مرزا عبد الرشید صاحب تھے اور بہت سارے لوگ تھے یہاں پر آپ کے مجھے لگتا ہے کہ گالبن یہاں پونچ کے بھی اور بہت سارے لیڈران اس کے اندر بھی یعنی جتنے بھی کریم پاری لیڈرز کی تھی ان سب کو لے کر وہاں پر آنریبل ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ ہم ملے پہلے میں نے تمام لوگوں کو جو ہے انٹریڈیوز کروایا وہ بہت گپتہ صاحب تھے ان کو انٹریڈیوز کروایا اس کے بعد مرتضی صاحب کو میں نے ہی وہاں پر جو ہے ٹائم دیا کیونکہ یہ تمام تمام چیزیں میں ہی کر رہا تھا اب آپ بریف کیجئے اس قیاز کو تو انہوں نے اس قیاز کو فارمل طور پر بریف کیا اور ان کا بریف کرنا ہی تھا تو ہوم منسٹر صاحب نے اسی وقت کیونکہ آرلیڈی مائنڈ بن چکا ہوا تھا آرلیڈی وہ فیصلہ ہو چکا ہوا تھا کہ پہاڑی قوم کو اب شیڈول ٹائپ دینا ہے انہوں نے اسی وقت کہا کہ میں نے جو باٹ پٹ کلاسز کمیشن جو ہے جمعہ کشمیر میں دبارہ سے ریکمینڈیشن کے لیے بنایا ہے اسی کو اب یہ ذمہ داری بھی دی جائے گی کہ پہاڑی لوگوں کو شیڈول ٹائپ کا درجہ دیا جائے اور اس لڑائی کو وہاں فار ایور کے لیے ختم کیا جائے اور اسی وقت ہمارے کسی لیڈر نے غالباً کہا تھا کہ صاحب اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ہم احسان کا بدلہ احسان سے چکائیں گے تو ہوم منسٹر صاحب نے کہا تھا یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہم کر دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ملک ہے اتنے بڑے ملک کا ہوم منسٹر ان لوگوں کا دل بھی بہت بڑا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی اس قسم کی سکتی ہے یہ ورڈ تھا ان کا یہ آپ کا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہم کر دیں گے وہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے پھر ایک لیڈر ہمارے نے کہا کہ صاحب اسمبلی الیکشن یہاں پر ہو جائیں گے تو ہم تو اس سے باہر ہیں انہوں نے کہا نہیں اسمبلی الیکشن آپ کو شرول ٹائپ دیے جانے کے بعد ہوں گے جب مکشمیل کے ہیں یہ بھی اس وقت تیہ ہو گیا تھا یہ بھی اسی وقت تیہ ہو گیا تھا اور جب بیڈی شرما کمیشن کی یہ جو بات ہے یہ بھی اسی وقت تیہ ہو گیا تھا ان کو اسی وقت یہ کام بھی دیا گیا تھا کہ آپ پہڑی طبقہ جو ہے اس کی سٹڈی کر کے اس کو بھی جو ہے ریکمنٹ کیا جائے شرول ٹائپ کے لیے کیا یہ کوالیفائی کرتے ہیں یہ تمام چیزیں اسی وقت تو میں اوپر والے کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا میں کہتا ہوں کہ اسباب اس کے لیے ایک سبب مجھے بنایا گیا میں بنا ہوں اور میں آج شکریہ ادا کرتا ہوں ان لیڈران کا جنہوں نے اس بات کو عمام کے سامنے اور قوم کے سامنے لائیا مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی لوگ اس ایشو پر الیکشن لڑ رہے تھے لوگ اس ایشو پر آپ نے کہا کریڈٹ لے رہے تھے تمام چیزیں لے رہے تھے میں کہہ رہا تھا یادرائیں نکل رہی تھی چلو شکریہ تو ادا کرنا چاہیے پوری قوم کو کرنا چاہیے شکریہ ادا کرنا چاہیے لیکن میں یہ کہتا تھا کہ صحابی ان لوگوں نے کبھی ذکر تک نہیں کیا لیکن آج جب یہاں اس طبقے کے دو بڑے لیڑ رون ہیں وہ بھی باہر تیا جنتا پارٹی کی طرف سے انہوں نے جب اس کا اظہار کیا تھا یقین مانئے میں مطمئن ہو گیا ہوں اب مجھے لگتا ہے کہ میرا تمام اچیو ہو گیا اور میری محنت کہیں ضائع نہیں گئی ہے مجھے لگتا ہے شکوا نہیں ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں نے سب کچھ پا لیا ہے کیونکہ اب تاریخ میں یہ چیز تحریر ہوگی کہ ایک آدمی تھا جس کی وجہ سے اتنا بڑا تاریخی کام ہوا تھا اور اس آدمی نے اس کے بدلے میں کسی سے ووٹ بھی نہیں مانگا تھا البتہ اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ جس سرکار نے جس حکومت نے چالیس سال یا پچاس سال آدھی صدی کی یدوجہد کے بعد اتنا بڑا مطالبہ پورا کیا تھا تو مجھے لگتا ان کے مانگے بغیر ہی پہڑی قوم کو ان کو ووٹ دینا چھے ان کے مانگے بغیر ہی یہ میرا اپنا ایمان ہے کہ اگر اتنی فراہ دلی کا مظاہرہ ادھر سے کیا گیا ادھر سے بھی اپنے طور پر شکریہ کے طور پر ایک ووٹ جو ہے پرائم انسٹر آف انڈیا اور ہوم انسٹر آف انڈیا کو بیجنا چاہیے ان لوگوں کو یہ میرا اپنا مننا ہے شفیق صاحب اب یہ بتائیے گا کہ اس پہاڑی ریزرویشن کے بعد پہلے تو یہ ڈر بہت سے لوگوں کو کہ پتہ نہیں ہم الیکشن لڑ پائیں گے یا نہیں لڑ پائیں گے ریزرویشن ملنے کے بعد بھی بہت ڈر رہا لوگوں کو کہ ریزرویشن پتہ نہیں جو گجر بکھر وال قبیلہ ہے وہ ہی لڑے گا پہاڑی نہیں لڑ پائے گا وہ بھی ہو جاتا ہے اور اب الیکشن ہو رہے ہیں آٹھ سیٹیں ہیں خطہ پیر پنجال کی جن کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کی نظر ہے آپ کو اس وقت جو موجودہ منظر نامہ ہے موجودہ منظر نامے میں پہاڑی کتنے بھیجے پی کی طرف جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں پہاڑی ووٹ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے اور اگر پہاڑی ووٹ ایک طرف جائے گا تو پھر جو دوسرا ووٹ ہے وہ بھی تو اپنا کچھ آشیانہ تلاش کرے گا تو اس وقت کا سیاسی منظر نامہ اور اس سیاسی منظر نامے میں پہاڑی آپ کو کہاں کھڑے دکھائی دیتے ہیں رکٹ صاحب میں تو اس قسم کا ایگزیٹ پول کرنے کی کوشش نہیں کروں گا جس کی وجہ سے کوئی اثرات کسی آدمی پر پڑھیں یا کسی کنڈیٹ پر پڑھیں میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے اخلاقی طور پر پہاڑیوں پر بھی یہ فرض بنتا ہے وہ آگے پیچھے دیکھے بغیر اگر پچاس سال کی ان کی جد و جہد جو رائے گاں گئی ہوئی تھی جس کو کوئی کنارہ نہیں تھا تو آلٹیمیٹلی جہاں پر جمہو کشمیر کا آئین تک بھی دب گیا تھا وہاں پہاڑی فائل کیا معنی رکھتی تھی وہاں پر وہ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو یک طرفہ ہو کر شکریہ کے طور پر وہاں جو ہے ایک ووٹ بیجنا چاہیے راہ سوال آپ نے یہ کہا کہ پہاڑی قوم کہاں نظر آتی ہے اس پر میں جو ہے ٹپنی نہیں کروں گا کیونکہ خودگرزی ہر سماج کے اندر ہوتی ہے ہر قبیلے کے اندر ہوتی ہے تو کچھ خودگرز لوگ جو ہے وہ پہاڑی سماج کے اندر یا ان کے اندر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ جو دوسرے ہمارے گجر قبیلہ کے لوگ ہیں جو ہمارے سماج کا حصہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کو یہ رائت ملی ہوئی ہے انیس سو اکانوے کے اندر انیس سو اکانوے کے اندر بھی دہلی کے اندر جنتہ دل کی سرکار سپورٹڈ بائی بی جے پی تھی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی اس قسم کی کوئی جو ہے کوئی زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے یا کسی اور سرکار نے دیا تھا ان کے اوپر بھی برابر کا جو ہے احسان ہے تو مجھے لگتا ہے ان کو بھی دینا چاہیے ان کو بھی ایک بار شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کے پاس بھی ہے رہا دوسری بات آپ نے کہیے کہ لوگوں کے اندر خدشاہ تھا کہ شاید الیکشن لڑ پائیں یا نہ لڑ پائیں میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم دیکھئے آپ کے لوگوں کی ان الیرنیس کیتنی ہے بھئی جب آپ الیکشن کے لیے فارم برتے ہو وہاں کی ریکائرمنٹ تو اتنی ہی تھی کہ آپ کے پاس شیدول ٹرائب سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے جب شیدول ٹرائب سرٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہے یہاں پر یہاں کا پہاڑی کے لڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں تو گریز کا جو ایستی والا وہ بھی لڑ سکتا ہے یہاں پاڑر کا ایستی والا وہ بھی یہاں پر آ کر لڑ سکتا ہے کیونکہ یہ سیٹیں جو ریزرو تھیں یہ شیدول ٹرائب کے لیے تھی نہ کہ کسی طبقے کے لیے ہاں ایک بات ہے کہ جس وقت ریزرویشن ہوئی ہے یہاں پر پولٹیکل ریزرویشن اس سمیں پہلے سینسز کے حساب سے ہوئی جس وقت پہاڑی جو ابھی گرانٹ نہیں کیا گیا تھا اب جب دبارہ سے جو ڈیل ایمیٹیشن ہوگی اس میں جو ہے شیدول ٹرائب کی سیٹیں یہاں پر بڑھ جائیں گی اس وقت اگر دسیں اس پر اٹھارہ ہوں گی لیکن وہ جب ڈیل ایمیٹیشن ہوگی پوری جمہو کشمیر کی ڈیل ایمیٹیشن ہوگی اس میں وہ بڑھے گا اور یہ سیٹیں بھی بڑھیں گی اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی الگ الگ سیٹیں یا الگ الگ ریزرویشن ہونی ہے کیونکہ دونوں طبقے جو ہیں ایک ہی کانسیونسی میں بس دے ہیں تو اس وجہ سے یہ شیدول ٹرائب کے لیے ہی ریزروی رہیں گی فیوچر کے لیے ہی بھی البتہ اتنا ضرور ہے کہ آج اگر دس سیٹیں ہیں اس کے بعد جو ہے اٹھارہ سیٹیں ہوں شفیق صاحب ایک آخری سوال کا جواب دے دیئے گا شفیق میر صاحب خاص طور سے اس الیکشن کے بیچ میں موضوع گفتگو یہ نام اس لیے بھی رہا جیسے شروع میں میں نے ارز کیا کہ سید مشتاق بخاری بہت سینئر پہاڑیوں کے لیڈر ہیں بہت سینئر سیاستدان ہیں اکبال ملک صاحب بھی بہت سینئر سیاستدان ہیں دونوں بھارتی جنتہ پارٹی میں ہیں دونوں نے آپ کا ذکر کیا اور یہ ہونا بہت ضروری تھا اب ان کی طرف سے جو انہوں نے کہنا تھا وہ کیا وہ ہو گیا سب کچھ لیکن ابھی تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شفیق میر صاحب اپنے علاقے میں جاتے ہیں کمپین کرتے ہیں لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ ووٹ ڈالنا ہے ڈالنا ہے ڈالنا ہے لیکن اپنا روخ ابھی آپ نے کوئی واضح نہیں کیا ہے کہ خود شفیق میر صاحب کس طرف ہے دیکھئے جہاں تک میں نے آپ کو پہلے عرض کیا جہاں میں پہاڑی قوم کی بات کر رہا ہوں تو وہ انتائر پیر بنچال کی بات کر رہا ہوں اس میں میرا گاؤں میرے علاقہ بھی آتا ہے اس میں میں بھی آتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ معاملہ صاف پورے کا پورا صاف ہو گیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلان کانسیونسی میں بی جے بی جیتنی چاہیے اور فلان میں ہارنی چاہیے یا فلان میں ووٹ دو اور فلان میں نہ دو تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنا ایک چیز جو ہے وہ صاف کر دیا ہے اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ کا پچاس سالہ مسئلہ تھا جو آج تک کسی نے حل نہیں کیا اگر اس سرکار نے حل کیا ہے میں تو اپنے لیے ووٹ نہیں نہ مانگ رہا میں کوئی الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں اور میں کسی دوسرے پرٹیکولر کنڈیٹ کے لیے بھی نہیں مانگ رہا ہوں میں یہ بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا پرائم انسٹر آف انڈیا اور ہوم انسٹر آف انڈیا نے اگر یہ سٹیٹس آپ کو دیا ہے آپ ان کے نشان پر مور لگا کر ان کو شکریہ کے طور پر ایک ووٹ بیج دو وہ کس کنڈیٹ کے تھو آپ بیج دیں وہ آپ کو پتا ہوگا آپ کی لوگل کانسچونسی میں وہ کیا آپ کرتے ہیں میرا ماننا اتنا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بات صاف ہے شفیق میر صاحب نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کر دی ہے کہ اس الیکشن کے اندر اور اس الیکشن سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی نے پہاڑیوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا اور یہ جو آدھی صدی کی جد و جہد ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہے اور بیچ میں پھر یہ تحریک ایک طرح سے دم توڑتی ہے اور اس میں روح پھونکنے کا کام شفیق میر صاحب کرتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں شفیق میر صاحب بھی نہیں کہہ رہے ہیں پہاڑیوں کے بڑے اور بزرگ جو لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو پھر شفیق میر صاحب کا یہ کہنا کہ اگر مرکزی سرکار نے آپ کو کچھ دیا ہے تو پھر تحفے کے طور پر آپ کو ووٹ وہاں کرنا چاہیے دیکھنا یہ ہے کہ راجوری پنچ کی خاص طور سے آٹھ سیٹوں کے اوپر یہ جو الیکشن کی مہم جو ہے چل رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت سنجیدگی کے ساتھ ان آٹھ سیٹوں کو لیا ہوا ہے ترنچوک بھی یہاں پر آتے ہیں روٹھے ہوئے لوگوں کو مناتے ہیں اور کوشش ان کی یہ ہے کہ یہ آٹھ کی آٹھ سیٹیں ہماری جھولی میں جائیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کوشش ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کا ووٹر کیا کرتا ہے کیا اپنی ان ٹریڈیشنل جماعتیں جن کے ساتھ کئی دہائیوں سے یہاں کے لوگ جھوڑے ہوئے ہیں وہ نیشنل کانفرنس بھی ہے وہ کانگرس بھی ہے اس سے الگ ہو کر بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ کریں گے یا پھر انہی اپنے پرانی جماعتوں کے اوپر بھروسہ کریں گے اس چیز کے لیے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا ہے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے تھوڑے دنوں میں بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہو جائے گی اور ووٹ بھی پچیس تاریخ کو پڑھی جانے ہیں اس کے بعد تو مطلع برکل صاف ہوگا شفیق صاحب بہت شکریہ آپ کے دائیں